مدی پردیش میں نابالکوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے خلاف فانسی دینے جیسا سخت قانون بنایا گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ حیوان اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تازہ معاملہ اندور کا ہے جہاں ایک سبزی والے نے آج سال کی معصوم کے ساتھ دشکرم کرنے کا پریاس کیا یہ تو قریمت رہی کہ ایک مہلہ کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے شور مچا کر معصوم کو بچا لیا اندور میں سبزی والا بنا حیوان معصوم کا مو دبا کر جھاڑیوں میں لے گیا نابالک کے ساتھ کیا دشکرم کا پریاس مہلہ نے شور مچا کر معصوم کو بچایا دیش کے سب سے سوچے شہر اندور میں ایک بار فیر سنسنی کھیز معاملہ سامنے آیا ہے یہاں معصوم گھر کے باہر کھیل رہی تھی تب ہی آلو پیاس بیشنے آئے ویقتی اسے دھمکا کر مو دبا کر کچھ دور ستے جھاڑیوں میں لے گیا اسی دوران ایک مہلہ کی نظر بچی پر پڑ گئی تو اس نے شور مچا دیا شور سود آر اوپی بھاگنے لگا تو وہاں اکھٹا ہوئے لوگوں نے آر اوپی کو پکڑ دیا آر اوپی کا سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں وہاں بچی کا مو دبا کر اسے لے جاتا ہوا صاف دکھائی دے رہا ہے دشکرم کا پریاس کرنے والے آر اوپی کا نام شہریار مرزا ہے جو خجرانہ کی ہینہ کولونی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے سنچار نگر سے گریپوٹ آئی تھی ایک ناوالک بچی گلی میں کھیل رہی تھی وہاں پر ایک ویکتی لگ بگ پچاس سال کے آسپس تھا اس کو پکڑ کے وہ گلی میں جو جھاڑی تھی وہاں پہ لے گیا اس کو کپڑے پڑے اتار کر گلت کرنے کوشش کی تو بالی کا چللہ ہی تو وہاں سے جو آسپاس ایک دو مہلہ ایک اینڈس آ گئے تھے انہوں نے پکڑنے کوشش کری اس کو پکڑا بھی تھا تو بھاگ نکلا وہاں سے ریپورٹ پر پر پنجی بد کر لیا ہے سر بعد میں آروپی پکڑا گیا ہے آروپی سیناغت ہو گئی نام آ گیا اس میں خجرانہ کا نیوازی ہینہ پیلیس کا پولیس اس کو جلدی پکڑ لے گیا سر ریوازی اور سنگڑن کے لوگ بھی آیا تھے پارشت کوڑنا ہاں پارشت محمدے بھی آیا تھے اور سنگڑن لوگ بھی آیا تھے پولیس نے چونکہ پریابت اپنی جو ریپورٹ تھی کاروی کر دی ہے ملجم سکر پکڑ لیں گے سر اس میں کوئی سی سی ٹی فٹیز بھی آیا ہے جس میں آروپی بچے کو لے جاتے ہو گیا آہ فٹیز آیا ہے وہ جب تک کر لیں گے پکڑ میں سر آروپی پکڑ لیں گے سہریار مرجہ ہے ہینہ پیلیس کالونی کا ہے نابالک سے زیادتی کے پریاز کی سوشنا فیلنے کے بعد ہندو جاگرن منچ کے کاری کرتاؤں کے ساتھ شیتری پارشت کناڈی اتھانے پہنچے جہاں انہوں نے آروپی کے خلاف سکت کاروائی کرنے کی مانگ کی ان دور سے گڑیش چوہان کی ریپورٹ